بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد مغل آج چار اپریل ہے آج کے دن قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی چتالیس سال گزرنے کے باوجود پاکستان کا کوئی شہری یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قائد عوام ظلفکار علی بھٹو گناہگار تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو کو ایٹم بم بنانے چین سے دوستی کرنے سلامی سربراہی کامفرنس بلانے سمیت ایسے کاموں کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہے تھے دنیا کا سمراج پاکستان کو ایک ترقی جافتہ ملک نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس وجہ سے برونی ممالک کے اجنٹوں نے ایک سازش کے ذریعے ظلفکار علی بھٹو کو رستے سے ہٹایا تھا انیس سو اٹھائی میں پیدا ہونے والے ظلفکار علی بھٹو اتنے مہنتی اور قابل اور ذہین لیڈر تھے کہ جو دنیا کے مسلمان ممالک کے لیڈروں کے بھی لیڈر تھے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بھٹو کو ایک بڑا عظیم لیڈر تسلیم کرتے تھے جس وجہ سے ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے مزدوروں کسانوں ہاریوں اور مظلوم طبقے کا سب سے مضبوط اور مقبول ترین لیڈر تھا جس نے روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگایا اور پھر اس پر عمل بھی کیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا اور مزدوروں سٹوڈنٹس کو ایسے حقوق دیئے جو آج تک لوگ بھٹو کو سلام پیش کرتے ہیں